حضور غریب نواز کا ایسا آستانہ ہے کہ یہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام مذاہب کے لوگ کثیر تعداد میں آتے ہیں اور وہ فیضیاب بھی ہوتے ہیں یہ ایسا آستانہ ہے کہ یہاں پر تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں ان کو کس طریقے سے روکا جائے کس طریقے سے ان کے دلوں میں نفرت ڈالی جائے تو اس کا یہ بیج بویا جا رہا ہے یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی خانکہ اس سے بڑی جگہ نہیں ہو سکتی پورے ہندوستان کا مسلمان اس معاملے میں متحد ہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو گستاخی ہوئی ہے یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے اور ہم اس سلسلے میں جہاں پر بھی جانا پڑے گا وہاں پر جائیں حضور غریب نواز کا ایسا آستانہ ہے کہ یہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام مذاہب کے لوگ کثیر تعداد میں آتے ہیں اور وہ فیضیاب بھی ہوتے ہیں اس لیے وہ برابر اپنی حاضری یہاں پر درج کرواتے ہیں اب یہ فرقہ پرستوں کو دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ یہ ایسا آستانہ ہے کہ یہاں پر تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں ان کو کس طریقے سے روکا جائے کس طریقے سے ان کے دلوں میں نفرت ڈالی جائے تو اس کا یہ بیج بویا جا رہا ہے اور اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا جن کو فیض مل رہا ہے وہ برابر حاضری دیتے رہیں گے اور غریب نواز کا فیض عام سے عام تر ہوتا رہے گا اس پورے معاملے میں راجستان سیم سے ملنے کی بڑھتی ہے دیکھئے یہ معاملہ جو ہے راجستان کے سیم کے علاوہ یہ سینٹرل منسٹروں تک اور پی ایم وغیرہ سے بھی ملاقات کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی خانکہ اس سے بڑی جگہ نہیں ہو سکتی غریب نواز کا مسئلہ ہے صرف ہم نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا مسلمان اس معاملے میں متحد ہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو گستاخی ہوئی ہے یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے اور ہم اس سلسلے میں جہاں پر بھی جانا پڑے گا وہاں پر جائیں بلکل ان کو دینا چاہیے یہ جس طریقے سے کاروائی شروع ہوئی ہے ایک چھوٹی کورٹ میں جا کر اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا ہے اور وہ ثابت کر دیا سپریم کورٹ نے کہ ان کو کوئی رائٹ اور کوئی حق نہیں ہے کہ معاملات کو آگے بڑھائیے وہاں کے لیے انہوں نے فیصلہ دیا ہے سنبھل کے لیے مگر اس کا اطلاق یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ اتنے بڑے معاملے کو ایک چھوٹی سی کورٹ یہ فیصلہ دیتے اس سے بہت سخت ناراضگی ہے اور یہ ناقابل قبول ناقابل برداشت تھے اور سب حضور غریب نواز کے کرو ماننے والوں کی دلازاری سے ہوئی ہے اور اس سلسلے میں نہیں معلوم کتنی بڑی بڑی تحریکی چلائی جا سکتی ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں فوراں قلعدم قرار دی کیا لگتا ہے بیس طریق کو فیصلہ آنا ہے اگر سروے کا فیصلہ آجاتا ہے تو کیا رکھ رہے گا پھر اس سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ اس کو قلعدم قرار دے اور اس پر کسی قسم بھی کوئی کاروائی نہ ہو یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ مداخلت کرے حکومت اگر اس کو بیس طریق تک کبھی انتظار کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو شرپ اسمدوں کو موقع دے رہی ہے کہ وہاں تک جائے اس کو آج ہی ان کو حکومت کو ایکشن لینا چاہیے اور اس فیصلے کو قلعدم قرار دینا چاہیے آج ممبئی سے چل کر عالمی تحریک رضا اکیڈمی کا وفت عجمہ شریف تشریف عجمہ شریف کی حضور غریب نواز کی بارگاہ کرم میں حاضری کی نیت سے حاضر آیا ہے اور انڈیا سنی جمعیت العلماء کے بہت سارے ذمہ دران یہاں اکٹھا آئے ہیں آج میرے مولا میں یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ درگاہ کے جو خدام حضرات ہیں ان سے ملاقات کر کے ہم لوگوں کے لئے کیا خدمات ہیں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس پر چرچہ آج ہوئی ہے رضا اکیڈمی نے کل سرزمین ممبئی میں ایک بہت بڑا احتجاج درج کر آیا اور اس کے سربراہ جو تھے علامہ سعید نوری صاحب نے انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس پر اٹھارہ اٹھارہ کیسز ہیں کرمنل کیسز ہیں وہ ملک کے امن و امان کو خراب کرنے کے لئے آج میرے مولا کی اور سلطان الہند اطاع رسول خواجہ 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 مجن الدین چشتی حسن سنجری حضور غریب نواز کی بارگاہے کرم میں جو ہے جس طریقے سے یہاں پیٹیشن اس نے دائر کیا کہیں نہ کہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے امن و امان کو غارت کرنا ملک کے امن و امان کو خراب کرنا وہ شخص جس پر اٹھارہ اٹھارہ کیسز ہیں وہ اس طریقے کا اگر قدم اٹھاتا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ملک میں جو قومی ایک جہتی کا ماحول ہے ہندو مسلم بھائی چارے کا جو ماحول ہے اور حضور غریب نواز کا دربار جو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے لئے گہوارہ امن ہے اس امن کو متاثر کرنے کے لئے اس طریقے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کا حصہ وہ بنے ہوئے ہیں درگاہیں جو ہیں وہ امن و امان کا کہہوارہ ہیں قومی ایک جہتی اگر آپ کو دیکھنی ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی کی ایکتہ اگر آپ کو دیکھنی ہے تو وہ درگاہوں پہ دیکھنے کو ملتی ہے تو اس ایکتہ کو ختم کرنے کے لئے ملک میں نفرت اور عداوت کے ماحول کو عام کرنے کے لئے ملک کی بھائیچارگی کو توڑنے کے لئے درگاہوں پر اس طریقے کے حملے ہو رہے ہیں جس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ اتیاز کار بھی نہیں ہے لیکھک ہے ان کے کتاب کا حوالہ دیکھیں کورٹ میں پٹیشن لگا جاتی ہے دیکھئے یہ سراسر بہودگی ہے اور کیا نامیں بدتمیزی ہے اور وہ شخص جو جس کا کرمینل ریکارڈ ہے وہ اس طریقے سے کوٹ میں جا رہا ہے اور اس کو کوٹ ایکسپٹ کر رہی ہے کہیں نہ کہیں یہ چنتہ کا وشہ ہے